آئیے چلتے ہیں اپنے پیرے طریقت کے پاس اور آپ سے حضرت پوچھیں گے آج ہم کہ آپ تصوف کے ہمیں کون سے حقائق اور عملی اقدامات سمجھائیں گے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ الحمدللہ بالعالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الرسول وخاتم النبیین اما بات آج ہم بات کریں گے توبہ سالک پر سالک جو اس سلوک کے راستے میں قدم رکھتا ہے تو اس کی توبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے کیونکہ میں نے دس پوائنٹ تصوف کے حوالے سے مرتب کیے ہیں اور باری باری انشاءاللہ ہر پوائنٹ پر ہم گفتگو کریں گے تو آج یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس میں توبہ سالک تو آج توبہ سالک پر بات کرتے ہیں توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا بود سے قرب کی طرف لوٹ آنا اس کو توبہ کہتے ہیں ابراہ یہ سوال کہ توبہ کی ضرورت سالک کو کیوں پڑتی ہے کیوں وہ توبہ کرے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو چار طرح کی صفات سے مرکب کیا ہے انسان میں چار طرح کی صفات ہیں ایک اس میں ہوانی صفات ہیں دوسری اس میں سبعیانی صفات ہیں تیسری اس میں شیطانی صفات ہیں اور چوتی ربانی صفات ہیں چار طرح کی صفات کا مجموعہ ہے اصل میں یہ انسان اور چاروں طرح کی جو صفات ہیں یہ وہ صفات ہیں جو اس انسان کے شایان شان نہیں ہیں انسان کو ان میں سے کسی ایک وصف کے ساتھ بھی متصیب نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کی گھٹی اور خمیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں لہٰذا یہ ان صفات کی وجہ سے وہ پھر معصیت اور گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے جب وہ معصیت گناہ میں گرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بود میں چلا جاتا ہے اپنے مالک سے بود میں چلا جاتا ہے تو اس کو توبہ کے ذریعے سے اس کو قرب کی طرف لوٹنا پڑتا ہے اس لئے اور وہ کیا صفات ہیں پہلی ہے ہیوانی صفات ہیوانی صفات میں مین جو ممبہ صفت ہے وہ ہرس ہے کہ اس کے اندر ہرس پائے جاتا ہے اور دوسرا ہیوانی صفات یہ ہیوانات بہائیم چوپائے دوسرا سبیعانی صفات سبیعانی کا لفظ سبیعیت سے ہے اس کا مال ہے درندگی تو درندوں کی جو صفات ہے اس طرح کا وصف اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ حسد دوسرا وصف اس کے اندر حسد ہے حسد وہ سرچشمہ ہے جس سے آگے اور برہییں نکلتی ہیں یہ سبیعانی صفات کے نتیجے میں اس میں حسد ظاہر ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے شیطانی تو شیطانی اور صاف کے نتیجے میں اس کے اندر مکر پیدا ہوتا ہے مکر تو مکر و فریب اور دھوکہ دہی یہ وصف ظاہر ہوتا ہے ربانی صفات ربانی صفات جو ہے اس کا مین سرچشمہ جو ہے ممبہ جو ہے وہ کبر ہے اس کا کبر اور تعلی پیدا ہوتی ہے زیادہ کبر اور تعلی اللہ تبارک و تعالی کی شانِ بندی کی نہیں ہے تو گئے کہ یہ جو چار صفاتیں بنیادی طور پر حرس حسد مکر اور کبر یہ چار صفات اس کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہوں کی طرف دوڑتا ہے اور یہ گناہ کرتا ہے اور یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی جو عمر دے رکھی ہے بچپن سے لے کے اس کے بڑھاپے تک یہ مختلف زمانوں کے اندر یہ چار صفات ظاہر ہوتی ہیں کیا جب بچپن کا زمانہ ہے تفولیت کا زمانہ ہوتا ہے بچپن کا تو اس میں حرس ظاہر ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے میں سوائے حرس کے اور کوئی بری صفات نہیں ہوتی بچپن جو چیزیں وہ موں میں ڈال لی جو چیزیں چھین لی ہر چیزیں کو ہٹ ڈال دیا تو یہ حرس اس بچے کے اندر ہوتی ہے تو زمانہ تفولیت میں یہ انسان حرس کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد جب لڑکپن پہ آ جاتا ہے تو لڑکپن میں اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے یہ حسد کا وقت سے لڑکپن پہ اندر آئے لہذا حسد کی وجہ سے یہ کسی دوسرے کو کوئی مفاد حاصل نہیں کرنے دیتا یہ اپنے مفاد کو آگے رکھتا ہے یہ آتا ہے کہ اگر پتنگ اڑاتے ہوئے اگر کسی کا پتنگ کٹی اور اڑی ری آئی اور لوٹنے لگے تو اگر کوئی دوسرا لوٹ لیتا ہے یہ آگے بڑھ کے اس کی پتنگ پھار دیتا ہے یہ وہ حسد ہے کہ اس عمر میں سوائے حسد کے یہ کچھ نہیں کرتا ہے یہ حسد کے دیجے میں یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ لڑکپن کا زمانہ پھر جوانی اور شباب اور قوت کا زمانہ آتا ہے اس وقت اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کسی وقت پیدا ہوتی ہے مکر کی مکرو فریب اس سے ایک اس عمر میں جا کے یہ قوی اور توانہ ہو گیا یہ اب اپنے مفادات کو حاصل کرنے کوشش کرتا ہے ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے یہ پھر مکرو فریب دھوکہ دھئی سے کام لیتا ہے اور دھوکہ دھئی کے ساتھ وہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرتا ہے ایک کو دھوکہ دیا دوسرے کو دیا تیسرے کو دیا لہٰذا یہ اس جوانی کے زمانے میں اس میں مکر ظاہر ہوتا ہے یہ شیطانی صفر اس میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد جب یہ ادیڑپن اور ادیڑپن یا اور بڑاپے میں چل جاتا ہے تو دہر زمانہ زندگی کے گزارہ اور یہاں تک یہ زندگی بہت سے ٹارگٹ سے حاصل کر لیے ایک مقام پہ پہنچ گیا اب اس میں قبر کھڑا ہو جاتا ہے اب یہ متقبر ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ دیکھو ہمارے پر سب کچھ ہے ہمارے پر جدادے بھی ہیں مکان بھی ہے پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے منصب بھی ہے اور ہم جوانی میں یوں تھے اور یوں تھے تو وہ جو عمر ہے اس کی وہ اس کی قبر کی ہے تو یہ وہ ربانی صفات کی اس پر قبر ظاہر ہوتا ہے تو یہ مختلف زندگی کے زمانوں میں یہ چاروں صاحب ظاہر ہوتے ہیں اور ہر صفت جو ہے آگے مزید اور بہت سی جو ہے وہ گناہوں کا سرچشمہ ہے اس حسد کے ذریعے سے اور کتنی رضائل پیدا ہوتے ہیں قبر کے ذریعے سے اور کتنی رضائل پیدا ہوتے ہیں لیکن منبع اور سرچشمہ یہ چار ہے اس وجہ سے سالک کو توبہ کی زود پیش آتی ہے اب سالک زندگی کے کس حصے میں آئے جوانی کی حالت میں آیا جوانی میں آکے اگر توبہ کر رہا ہے تو اس کو ہرس اور اس کے بعد حسد ان دو چیزوں سے یاب مکر اس سے توبہ کی زود پیش آتی ہے کیونکہ کبر کا بھی وقت نہیں آئے کیونکہ وہ ابھی حضر پر میں نہیں ہے بڑھاپے میں اگر سالک اس راستے پہ آیا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو ہرس حسد مکر اور کبر چاروں کے چاروں صفات جو ہے یہ اس کے ساتھ لگی ہوں گی اور انہوں رضائل کے وسیل سے پتہ نہیں کہاں کہاں کیا ماسیتیں کی ہوں گی لہذا اب اس کو توبہ کی زود پیش آتی ہے کہ اللہ کے بہت سے یہ واپس قرب کی طرف لوٹے یہ تو اسی طریقے سے تو یہ وہ توبہ کی وجہ ہے کہ جو سالک کو کرنی پڑتی ہے جب یہ توبہ کر لیتا ہے اور بہت سے قرب میں آ جاتا ہے اب جب قرب میں آیا اب اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اس پر پڑتی ہے اور اس کے دل کو اللہ اپنی محبت کے عماجگاہ بناتا ہے تو بھی اس کا ہر وقت جو ہے روان روان اللہ اللہ کے ذکر سے سرشار رہتا ہے یہ ہے وہ بنیا حضرت یہ توبہ کا جو عمل ہے بڑا خوبصورت عمل ہے جو انسان کی طرف سے اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ایک سالک اپنی زندگی کی گناہوں کی سلیٹ کو صاف کرنا چاہتا ہے موسیقی موسیقی